بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہو جی آپ ساتھ میں آپ کو دیکھ دوگا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ میں یہ ہے کہ بھائی حج سیزن چل رہا ہے جانہی کہ حج بالکل قریب ہے جی اور آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایسا بندہ جو حاج پرمیشن حاج تصریح کے بغیر اگر مکہ کے طرف سفر کرتا ہے ماجد الحرم کے ارتگرٹ کہیں گھومتا ہوا مل گیا عرفات، مینہ، مزلفہ ان تین مدانوں میں اگر کہیں مل گیا تو اس کے اوپر بھائی دس ہزار ریال کا فائن ہے اور اس کے بعد اس کا خروج بغیرہ اور تاہیات کے لئے سعودی عرب میں آ بھی نہیں سکے گا اس کے متعلق کل ہی میں نے آپ کے ساتھ ایک نیوز شیر کر دیا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باون افراد کو ابھی تک گرفتار بھی کر دیا گیا ہے تو ابھی اس کے متعلق ان افراد کو بھی کہہ دیا گیا ہے جو میرے بھائی خاص کر غیر ملکی پردیسی بھائی یہاں پر مقیم ہیں اگر آپ بھائی مکہ کی طرف یہ جدہ سے تائف کی طرف سے تائف سے جدہ کی طرف سفر کر رہے ہیں یعنی کہ مکہ سے بھائی پاس بور رہے ہیں آپ بھائی سفر کر رہے ہیں تو آپ سے کوئی بھی بندہ اگر آپ کو یہ بولے گا بیس تیس ریال پچاس ریال لے لو مجھ کو مکہ کی طرف نہیں لیکن جہاں سے تم تائف کی طرف نکلو گے جدہ سے وہ جو کبری ہے اس کے اوپر مجھے اتار دے تو اگر آپ مکہ کے طرف بھی جا رکھیں آپ کی پرمیشن وغیرہ بھی بنی ہوئی ہے اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے چاہے اس نے احرام نہیں بھی باندہ ہوا ہے وہ بولتا ہے مجھ کو بھی لے چلو میں ترے کوئی پچاس سو ریال دے دوں گا تو اس لالچ میں مت آئیے گا ابھی ایک آج ہی یہاں پر آپ کی سکرین کے اوپر میں آپ کو بڑا کر کے وہ دکھا بھی رہا ہوں بھائی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے ماہ کی قید اور پچاس ہزار ریال کا فائن جی میرے بھائی جو بھی ایسا بندہ جو کسی بھی ایسے بندے کو مکہ کی طرف لے جاتے ہوئے گرفتار ہو گیا جو بھائی حج کے نیز سے جا رکھا تھا تو آپ کے اوپر بھائی آپ کو چھے ماہ کی قید اور پچاس ہزار ریال کا فائن ہوگا تو تمام طرح پردیسی غیر ملکی بھائی میرے اس چیز کا احتیاط کیجئے گا بھائی ادھر ادھر لفٹ دینے سے بھی پرہیز کریں ابھی لیکن ان دنوں میں مکہ کی طرف یا طائف کی طرف یا طائف سے جدہ کی طرف یا کسی بھی شہر سے طائف یا جدہ کی طرف بھائی کسی بھی بندے کو لفٹ مت دے ہاں جو ٹیکسی ڈرائیور ہے یا نکل جمائی وغیرہ ہے اس میں تو آپ سفر کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے